ملتان میں بھی یوٹیلٹی سٹورز پر قیمتوں میں اضافے کے باوجود بھی گھی دستیاب نہیں ہے اید الفطر کے بعد سے گھی کے علاوہ چینی بھی غائب ہے ملتان کے میگا یوٹیلٹی سٹورز پر آئے ہوئے خریداروں کا کیا کہنا یہ جانتے ہیں جنید ملی کی رپورٹ میں حکومت کی جانب سے اید الفطر کے بعد گھی کی قیمتوں میں یوٹیلٹی سٹورز پر اضافہ تو کر دیا گیا مگر تاحال نہ ہی گھی اور چینی دونوں چیزیں دستیاب نہیں اس پر یہاں پر خریدار آئے ہوئے کیا کہتے ہیں آئیے ان سے ہی جانتے ہیں جی میں یوٹیلٹی سٹور پر آئے ہوں گھی وگرہ چینی وگرہ لینے کے لیے گھی تو آویلبل نہیں ہے اور وہ بھی مہنگا گیا ہے غریب آدمی کہاں سے افورڈ کرے ایک ادھا پیکٹ ہم لوگ لے لیتے سے گزر بزر ہو جاتا تھا اب کئی سے بھی آویلبل نہیں ہے گھی مہنگا ہو گیا اور تین سو چرانو روپے ہو گیا بتاؤ پہلے ریٹ کم تھا لیتے دب کیسے لے بندہ گریب بندہ کہاں جائے اس طرح کوئی چیز کیا پوری کرے یہاں پہ ہم سٹور میں آئے تھے نہ پہ یہاں پہ گھی ہے نہ یہاں پہ چینی ہے اور گھی بھی اور چینی بھی ہم نے سنا یہاں پہ ریٹ نہنگے ہو گئے ہیں اب گریب آدمی کیسے گزارہ کرے گا اور کیسے خرید دے گا یہ بہت نہنگا ہو گیا ہے تو گھیو بھی نہیں ملنا اور بھی چکیمتوں میں بھی زافہ کر دیا حکومت کی جانب سے جو بلند و بالا دعوے کی جا رہے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور پر اشیخ و نوش کی قیمتیں بڑھانے کے باوجود یہاں پہ دستیاب ہیں یہ ریخ خالی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ چیزیں دستیاب نہیں ملتان کے خریدار باسی کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ریٹ بڑھانے کے باوجود یہاں پہ اشیخ و نوش کی قیمتوں کے ساتھ یہاں پہ دستیابی کو بھی یقینی بنائے کیمرمن محمد رضا کے ساتھ جنید ملک نیوز ون ملتان